بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان وہ نہایت رحم والا ہے آپ سب کو میرے چینل ایمیویس سٹڈی ویدھام آدنیم میں خوش آمدیل دی اچھا اس سے پہلے جو لیکچر کا پہلا پارٹ تھا اس میں ہم نے اینانٹمیکل ٹرمینالوجیز کو پڑھا تھا کہ کون کون سی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ایکارڈنگ تو جیومیٹریکل پلینز اور یا ایکارڈنگ تو پوزیشنز ریلیٹڈ جتنی بھی ٹرمینالوجیز ہیں ان کو صرف ہم نے لکھا تھا ان کو صرف ہم نے پڑھا تھا اور ایک چھوٹی سی ٹرک سکھی تھی جس سے ہم ان کو فنگر ٹپس پہ یاد کر سکتے ہیں اچھا آج چلتے ہیں جیومیٹریکل پلینز کون کون سی ہوتی ہیں جیومیٹریکل پلینز ہمارے پاس پانچ طرقی ہیں جن میں سے سب سے پہلی پلین ہے میڈین پلین میڈین پلین کیا ہوتا ہے میڈین پلین میڈین پلین کی دوسری کیا دیفینیشن ہو سکتی ہے میڈین پلین جیسے آپ ایک پکچر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کس طرح کا پلین ہے کہ یہ جو میڈ پورشن ہے اس کے اندر اس کے اگر ہم ایک لائن لگا دیں تو باڈی کو دو ایکل پارٹس میں ڈیوائٹ کر لے گا رائٹ پارٹ اور لیفٹ پارٹ تو یہ ہمارا کون سا پلین ہوا میڈین پلین اچھا دوسرا پلین ہمارا ہے سیجیٹل پلین اب سیجیٹل پلین کون سا پلین ہوتا ہے the longitudinal plane ڈیوائیڈنگ دو باڈی انٹو دو ایکل پارٹس ٹھیک ہو گیا کہ سپوز میں جیسے پکچر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے میں نے لائن لگا دی تو ایکل پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گیا زیادہ پورشن لیفٹ پالا آ گیا تھوڑا سا رائٹ اسی طرح اگر یہاں سے میں باڈی کو ڈیسیکٹ کروں کٹ کروں تو تھوڑا پورشن یہاں آ جائے گا اور زیادہ رائٹ پہ آ جائے گا تو سیجیٹل پلین جو باڈی کو دو انیکل پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اچھا تیسرے پہ چلتے ہیں جی coronal پلین coronal پلین جس کو frontal پلین بھی کہتے ہیں ایک ایسی imaginary line جو باڈی کو ڈارسل اور وینٹرل پوزیشن میں ڈیوائیڈ کر دے مطلب اگر دیکھیں یہ جو ہمارا ہیڈ ہے اگر میں اس سے اس ڈیریکشن میں ڈائسیکشن کروں باڈی کی ہیڈ سے اس ڈیریکشن میں اس ڈیریکشن میں اگر میں باڈی کی ڈائسیکشن کروں تو میرے پاس ایک وینٹرل پورشن آ جائے گا اور ایک ڈارسل پورشن آ جائے گا تو اس پلین کو کیا کہیں گے coronal پلین اور frontal پلین ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پلین آ جاتا ہے ہمارے پاس horizontal پلین horizontal پلین کیا ہوتا ہے a plane parallel to horizon on which we assumed to place the objects is called horizontal plane کون سا پلین جو horizon جو ستہ ہوتی ہے جو زمین ہے زمین کے جو ستہ ہے horizon x-axis میں ہم کوئی ایسی imaginary lines assumed کر لیتے ہیں جس کے اوپر ہم objects کو project کر سکیں تو وہ ہمارا horizontal plane ہے جس طرح آپ اس picture میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کیا ہے horizontal plane آخری plane transverse plane transverse plane کون سی plane ہوتی ہے وہ بھی imaginary line ہے جو divides کرتی body into superior and inferior parts یہ y-axis transversely جب body کو dissect کریں اور picture میں بھی آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے میں نے کوشش کی بیگ سائیڈ آف باڈی انٹیر کی اگزامپل نوز is at انٹیر پورشن آف باڈی آن سائیڈ دیکھ نوز دیکھ انٹیر سائیڈ آف خوشن مطل پورشن آپ ٹرک میں میں نے آپ کو بتایا تھا پی ڈی پی ڈی کے نام سے جو آرہا تھا جو جس جن کے اندر دو چیزے ہیں ایک فور فوٹ اور دوسرا فور ہینڈ اچھا فور ہینڈ کے کیس میں پالمر یا دورسل اب پالمر کسے کہتے ہیں پالمر فرنٹل اور انٹیریر پارٹ آف ہینڈ is called پالمر یہ جو ہاتھ ہے ہمارا اس کا یہ جو سامنے والا ایریا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے پالمر کہیں گے انٹیریر سائیڈ آف تھا ہینڈ is called پالمر اور دورسل کیا ہوگا بیک سائیڈ اور دورسل سائیڈ اور پوسٹیریر سائیڈ آف تھا ہینڈ is called دورسل اچھا اب چلتے ہیں جی اگین پی ڈی میں نے بتایا تھا آپ کو دوسرا کیا فوٹ کے لیے لیکن یہاں یہ پی کہتے ہیں پلینٹر اور ڈی دورسل یہاں تھوڑی سی ایکسپشن میں نے پہلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ یہاں ایکسپشن آئے گی ایکسپشن یہ ہے کہ ہینڈ کے کیس میں جو انٹیریر پورشن تھا جو فرنٹل پورشن تھا اس کو پالمر کہتے ہیں ہم لیکن فوٹ کے کیس میں پلینٹر ہم کہیں گے سول آف تھا فوٹ is called پلینٹر یہ جو ہمارا پاؤں ہے اس کا نیچے والا آئیریا فوٹ کا جو سول ہے اس کو ہم پلینٹر کہیں گے اور اپر ٹاپ آف فوٹ is called دورسل بس آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہاتھ کے کیس میں انٹیریر سائٹ کو کیا کہیں گے ہم پالمر اور پاؤں کے کیس میں فوٹ کے کیس میں سول والے ایریوں کو کیا کہیں گے پلینٹر اور انٹیریر والے پورشن کو ہم دورسل کہیں گے ٹھیک ہو گیا اب آگے ٹرمینالوجیز کونسی ہے میڈیل اور لیٹرل میڈیل کسے کہتے ہیں میڈیل اسٹرکچر سیچویٹڈ نیر دا میڈیل پلین اور نیر دا میڈ لائن آف تا باڈی is called میڈیل اور اس کے بالکل اپوزیٹ لیٹرل کیسے کہیں گے کہ سٹرکچر سیچویٹڈ آوے فروم دا میڈیل پلین اور آوے فروم دا میڈیل آف تا باڈی is called لیٹرل ٹھیک ہو گیا اب میڈیل کی کیا اگزامپل ہے میڈیل کی اگزامپل یہ ہے دیکھیں nose is میڈیل میڈیل to the ear اب میں کہاں سے آ رہا ہوں nose is میڈیل to the ear باہر سے اندر کے لئے باہر سے اندر آ رہا ہوں مطلب باہر سے میڈ لائن کے لئے آ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اور ear is lateral ear is lateral to the nose ٹھیک ہو گیا click کی میری بات ear is lateral to the nose اس طرح جو اگزامپل میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھیں جس طرح cheeks are medial to ears cheeks are medial medial mid portion of the body cheeks are medial to the ears مطلب cheeks medial ہیں اندر ہیں ears سے اندر ہیں تو cheeks are medial to the ears اب اچھے طرح اس کے opposite کریں ears are lateral with reference to upper end of the body is called superior اور inferior کیا ہوگا کہ low positions with respect to the end part of the body is called inferior example superior head is on the superior portion of the body and foot are on inferior portion of the body تو یہ superior اور inferior کی examples ہیں اب چلتے ہیں proximal اور distal کے اوپر proximal کیسے کہتے ہیں proximal those structure closer to the trunk or origin or core is called proximal or the structure closer to the point of attachment is called proximal distal بالکل اس کے opposite what is distilled position distilled that position in which structure lies away from the trunk or origin or core or away from the point of attachment is called distilled اچھا اب اس کی examples دیکھتے ہیں proximal کی example دیکھیں جس طرح اب یہ میرے پاس ایک femur ہے femur bone femur joins with the hip bone but at the proximal end of hip bone مطلب یہ اگر femur ہے تو میں example کی لکھئے femur joins with the hip bone at proximal end proximal کیوں کہا اس کو کیونکہ femur تو یہ نیچے نیچے والی bone آگی نا اور اوپر hip bone تو یہ proximal end proximal کیوں کہا کہ یہ closer to the trunk ہے origin ہم نے trunk لیا ہو ہے core لیا ہو ہے میں کہا کہ the femur bone joins with the hip bone at proximal end ٹھیک ہو گیا اب distal کی example hand is distal to shoulder یہ hand ہے distal to shoulder مطلب distal away from the origin away from the origin ہم نے کیا لیا ہو ہے trunk لیا ہو ہے core لیا ہو ہے تو hand is distal to the shoulder click کی میری بات چلتے ہی جی next terminology پر superficial and deep what is superficial surface structure closer to the exterior surface of bone is called superficial surface کے جتنے قریب ہو گا اور اس کے بالکل opposite deep کیا ہوتا ہے structure far apart away from the surface and closer to the interior part of the body is called deep superficial جو surface کے بالکل نزدیک ہو deep surface سے دور ہو اور interior body کے پارٹ میں نزدیک ہو اس کو ہم deep کہیں گے examples کو دیکھتے جی جس طرح skin is superficial to bone super facial to bone اب یہ bone ہے ٹھیک ہے اب نیچے یہ جو radius اور اللہ ہے it is superficial to skin یہ جو ہماری اوپر skin ہے اسی طرح deep کی example the brain is deep to skull یہ ہماری skull ہے اور brain اس کے اندر deep ہے interior میں ہے تو تب یہ ہم نے example چلتے ہیں جی next terminology کی اوپر next terminology internal and external internal structures located inside the body is called internal and structures located outside the body is called external internal internal example hurt lungs kidneys وغیرہ external nose ear eyes وغیرہ وغیرہ چلتے ہیں جی next terminology کو پر جو ipsilateral اور contralateral ہے غور سے سنیے گا what is ipsilateral ipsilateral اور contralateral دونوں ایسی terminologies ہیں جو ہم کسی reference point سے ان کو define کرتے ہیں میری بات کلک کی reference point سے دیکھا those structure which are present on the same side of reference point is called ipsilateral those structure which are present on the same side of reference point is called ipsilateral contralateral opposite ہو جائے گا دو structure which are present on the opposite side of reference point is called contralateral ipsilateral ki examples لیتے ہیں جس طرح left eye is ipsilateral to left ear left eye is ipsilateral to left ear and right eye is contralateral to left ear click ہی میری بات opposite contralateral right eye and left ear ipsilateral same side left eye left ear آپ اپنی بھی بہت ساری examples بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا right eye is ipsilateral to right ear right eye is ipsilateral to left ear ٹھیک ہے next terminology پہ چلتے ہیں جو کہ سپین اور پرون ہے سپین اور پرون یہ position کے لیے حاصل ہے جب ہم when we lie on the bake جب ہم اس طرح سوتے ہیں موہ پر کر کے ہم جب سوتے ہیں لے کرتے ہیں تو یہ کون سی position ہے سپین position اور جب ہم when we lie face ڈاؤن that position is called prone position click کی میری بار اچھا next terminology efferent اور efferent ہے efferent کسی کہتے ہیں flow towards reference point is called efferent and flow away from the reference point is called efferent example اس کی دیکھتے ہیں efferent کی example جس طرح sensory neurons ہے sensory neurons are efferent why efferent because they carry the sensory stimulus towards the brain that's why they are efferent and the example of efferent is motor neuron why because they carry the signal from brain to the effector تو یہ کس کی example ہو گئی efferent کی example ہو اچھا جی آج کے لیے اتنی ہی anotmic terminologies کافی ہیں انشاء اللہ اسی لیکچر کے تیسرے پارٹ میں جتنی باقی terminologies رہی ساری وہ ہم discuss کریں گے آج کے ٹاپک میں کچھ بھی نہ سمجھ آیا ہو کوئی پوزیشن نہ سمجھ آئی آپ مجھے رہی آج آج اتنا خیال رکھ اللہ حافظ